سٹلائٹیں مشکل نہیں ہیں لگانا بس یہ ہے کہ آپ دوست اگر ویڈیو کمپلیٹ دیکھتے ہیں ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ بھی اس طرح کا ملٹی سیٹ اپ آسانی سے اپنے پاس لگا سکتے ہیں آپ دوستوں کا ہر ملٹی سیٹ اپ کے اوپر مجھے اچھا رسپونس ملتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو پہ بھی آپ دوستوں کی طرف سے اچھا ہی رسپونس ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ جو جو سٹلائٹیں میں نے لگائی ہیں ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ دوستوں کو ان کی ڈیریکشن ٹھیک ہے الین بی کی اور باقی کس کی جگہ پہ یہ سکلائٹ ہے ایزیلی ہم لگا سکتے ہیں آپ دوستوں کو اچھے سے سمجھ آ جاتی تین سپورٹ کافی سے دوستوں کے پاس نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جی کہ اگر آپ ایئر وائی کے سگنل انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہلکا سا ڈشکو آپ نے اپ کرنا ہے ایک نمبر پہ میرا لگا ہوا ہے جی ایئر وائی نیوز تو یہاں پہ اس کو زوم کر کے آپ کو سب سے پہلے ایئر وائی چیک کروا دے تو 58% تک سگنل آ رہا ہے ایئر وائی نیوز کا ٹھیک ہے اور اسی جگہ پہ اگر تین سپورٹ کو چیک کیا جائے تو تین سپورٹ والی فرکوینسی میں نے لگا لی ہے ٹھیک ہے اور سگنل کی اگر بات کیجئے تو میرے پاس یہاں پہ سگنل تین سپورٹ کا نہیں آ رہا ہے اب یہاں پہ کیوں نہیں آ رہا ڈشکو میں نے اوپر اٹھایا ہوئے ٹھیک ہے آج سلام علیکم کیا حال جالیں جی آپ تمام دوستوں کے امید کرتا ہوں جی آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے دوستوں میں ہوں عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ٹیگ غفار ایش ایز ایڈ سیون کے ساتھ کافی سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ ملٹی سیٹ اپ لگا کے دکھائیں اور آپ دوستوں کو پتہ بھی ہے میرے چینل کے اوپر جتنی بھی ویڈیو سے زیادہ تن میں نے کوشش کیا دوستوں کو ملٹی سیٹ اپ سمجھانے کی تو آپ دوستوں نے آج کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے سیٹلائٹ فینڈر کے اوپر آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا آج ایک نئے سیٹلائٹ فینڈر کے اوپر آپ دوستوں کو ڈش کی سیٹنگ سمجھاؤں گا تو میرے پاس ایش ایز 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 سیون سیٹ ہوئی ہوئی ہے جی ایئر وائی کے سیگنل آپ دوستوں کو یہاں پہ چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور سیگنل چیک کروانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوستوں کو یہاں پہ دکھاؤں آواز میں اس کی فل کر لیتا ہوں فل کرنے کے بعد سیگنل کو کرتے ہیں یہاں پہ زوم زوم کر کے آپ دوستوں کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں بزر کی آواز آپ دوستوں کو سنائی دیر ہی ہوگی تو یہاں پہ میں بیٹھ جاتا ہوں دیش کے پیشے جی ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم چینل کرتے ہیں جی چینج کر کے ایئر وائی تو ہمارے پاس اوکے اب دیکھتے ہیں جی ٹین سپورٹ ہمارے پاس آرہے کے نہیں آرہا اقتلی اسی ورٹیکل تیس ہزار اس کی فرکونسی ہے اور سیمٹی ٹو پرسنٹ ایک سگنل میرے پاس آرہے جی ٹین سپورٹ کے اب ٹین سپورٹ کافی سے رہے دوستوں کے پاس نہیں آرہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جی کہ اگر آپ ایئر وائی کے سگنل انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہلکا سا ڈیش کو آپ نے اپ کرنا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کے ایئر وائی کے سگنل انکریز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سیمٹی ٹو سیمٹی پرسنٹ تک سگنل آتے ہیں اب فیفٹی ایٹ پرسنٹ تک سگنل میرے پاس ایئر وائی نیوز کا آرہے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دوستوں کو ایک بار میں اوپر کر کے ڈیش کو چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ ایئر وائی نیوز کا سگنل میرے پاس کتنا آرہے تو ایک نمبر پہ میرا لگا ہوا ہے جی ایئر وائی نیوز تو یہاں پہ اس کو زوم کر کے آپ کو سب سے پہلے ایئر وائی چیک کروا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس فیفٹی ایٹ پرسنٹ تک سگنل آرہے ہے ایئر وائی نیوز کا ٹھیک ہے اور اسی جگہ پہ اگر ٹین سپورٹ کو چیک کیا جائے تو ٹین سپورٹ والی فرکوینسی میں نے لگا لی ہے ٹھیک ہے اور سگنل کی اگر بات کیجئے تو میرے پاس یہاں پہ سگنل ٹین سپورٹ کا نہیں آرہے اب یہاں پہ کیوں نہیں آرہا ڈیش کو میں نے اوپر اٹھایا ہوئے ٹھیک ہے ہلکا سے پیچھے سے ڈیش کو میں نے بٹھانا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے سیمٹی ٹو پرسنٹ تک سگنل ہو چکا ہے میرے پاس ٹین سپورٹ کا اب ایک پتری کا ہم نے یوز کرنا ہے جی ٹھیک ہے یہ پتری ہم نے لگانی ہے کسی پتری کے اوپر آپ دوستو کو ملٹی ایلن بھی لگا گے دکھاؤں گا آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو آپ دوستو نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تا کہ آپ دوستو کو بھی ان سکلائٹو کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ سکے ایش ایز ایڈ سیون کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جی این ایس ای سکس ٹھیک ہے وہ سب سے پہلے ہم آپ دوستو کو دکھا دیتے ہیں جی کہ وہ ہمیں کس جگہ پہ ملتی ہے گیارہ زیرو نوے ورٹیکل انتیس ہزار پانچ سوالی فرکنسی لگانے کے بعد ایش ایز ایڈ سیون سے ہم نے نیچے کی طرف آنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو میں رکھ کے آپ دوستو کو دکھا دیتا ہوں سگنل جو ہی ہمارے پاس آتے ہیں جی سیڈلائٹ فینڈر کے اوپر آپ کو بزر کی اواز بھی سنائی دے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے جی این ایس ایس سکس ایش ایس ایڈ سیون کے بعد ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ تک سگنل اس کے میرے پاس آ چکے ہیں ٹھیک ہے این ایس 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 کے نائنٹی ون پرسنٹ تک اب اس ایل ایم بی کو یہاں پر فکس کر لیتے ہیں فکس کرنے کے بعد آپ دوستو کے ساتھ اس سے جو اگلی سیٹلائٹ ہمیں ملتی ہے جی ایس 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 سیون کے ساتھ وہ میں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان ایس ایس سکس گیارہ سیون نوے ورٹیکل انتیس ازار پانچ سوالی فرکنسی کے اوپر ہمارے پاس نائنٹی ٹو پرسنٹ تک سگنل آ چکے ہیں بزر کی آواز بھی آپ دوستو کو سنائی دے رہی ہوگی ان ایس ایس سکس ہماری سیٹ ہو چکی ہے ایس 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 سیون کے ساتھ اب اس ایلن بی سے تار نکال لیتے ہیں جی ایلن بی سے تار نکالنے کے بعد دوسری ایک کے ایو بینٹ کی ایلن بی میرے پاس پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ میں پین لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے پین لگانے کے بعد اس سگنل کو ہم کر لیتے ہیں جی بزر پہ ٹھیک ہے اور سیٹلائٹ بھی یہاں سے چینج کر لیتے ہیں تو اگلی سیٹلائٹ جو ہمارے پاس آتی ہے جی وہ آتی ہے ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری ایس ٹھیک ہے گیرہ زیرو پچاس ہوریزنٹل تیس ہزار ہے اس کی فرکوینسی ہے ایس 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 کے بعد ویڈیو کون ہمیں کس جگہ پہ ملتی ہے آپ نے ایلن بی کو بلکل رکھنا ہے جی ایس 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 والی ایلن بی کے ساتھ ٹھیک ہے ایس 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 سے تھوڑا سا نیچے والی سائٹ بھی آپ نے آنا ہے تو یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں جی ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری ایس کے سگنل بھی میرے پاس آ چکے ہیں ایٹی ٹو پرسنٹ تک اور بزر کی آواز بھی آپ دوستو کو سنائی دے رہی ہوگی اب اس ایلن بی کو یہاں پہ فکس کر لیتے ہیں ویڈیو کون کے بعد ٹاٹا سکائی بھی آپ دوستو کو میں دکھا دیتا ہوں آج کی ویڈیو میں کہ وہ آپ دوستو کو کس جگہ پہ ملنے والی ہے تو دوستو ویڈیو کون ہماری سیٹ ہو چکی ہے ویڈیو کون سیٹ کرنے کے بعد ابھی بھی کافی سر ہے دوستو کو ٹاٹا سکائی 83 ڈگری ایسٹ نئی مل رہی جی ایش ایٹ 67 کے ساتھ ملٹی سیٹ اپ میں بہت ہی ایزی سیٹ اپ ہوتا ہے جی بس آپ ویڈیو کمپیٹ دیکھا کریں جس طریقے سے ہم سیٹنگ آپ دوستو کو سمجھاتے ہیں اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ دوستو کو ہر چیز کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کون کے بعد تاٹا سکائی 83 ڈگری ایسٹر ٹریک کرنے کے لئے سیٹلائٹ فینڈر کے اوپر میں نے فرکنسی لگائی ہوئی ہے اور آپ نے بھی جب بھی تاٹا سکائی 83 ڈگری ایسٹر ٹریک کرنا ہے تو گیارہ زیرو دس ورٹیکل 32,720 والی فرکنسی آپ نے لگا لینا ہے تو آپ کے پاس سگنل جلدی ٹریک ہوں گے اور اس کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ NSA6 اور ویڈیو کون کی لن بی کی تار کی جو ڈریکشن ہے وہ بلکل سیم ہے بلکل دونوں کی تار کی جو ڈریکشن ہے سیم آتی ہے اب چونکہ ہم نے ویڈیو کون کے بعد لگانا ہے تاٹا سکائی 83 ڈگری ایسٹر تو تاٹا سکائی 83 ڈگری ایسٹر لگانے کے لئے آپ نے دریکشن سیم نہیں رکھنی جیس طرح آپ نے رکھی ہے جی NSA6 کی اور ویڈیو کون کی اس کے لئے آپ نے دریکشن تھوڑی چینج کر لینی ہے لن بی کی تار کا روح آپ نے اس طریقے سے کر لینے اور ویڈیو کون سے نیچے والی سائٹ پہ آپ نے اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سیگنل میرے پاس ہے 76% تک آ رہے جی ٹھیک ہے تاٹا سکائی 83 ڈگری ایسٹر آپ کے سامنے ہی ساری سیٹنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں لن بی کو مزید اور میں نے ویڈیو کون سے نیچے والی سائٹ پہ لے کے آیا ہوں تو سیگنل میرے پاس ہے 86% تک بھی جا رہے جی ٹاٹا سکائی 83 ڈگری ایسٹر یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس لن بی کو یہاں پہ فکس کر لیتے ہیں فائنلی ہماری ٹاٹا سکائی 83 ڈگری ایسٹر سے لائٹر ٹریک ہو چکی ہے بس آپ کو ایک چیز جو میں نے بتائی ہے کہ لن بی کی جو تار کی ڈریکشن ہے وہ آپ دیکھ لیں اگر ٹاٹا سکائی آپ لگاتے ہیں تو اگر لن بی کی پوزیشن آپ اس طرح سے رکھتے ہیں تو سیگنل آپ کے پاس ایک تو کم آئیں گے ٹھیک ہے اور سیم اگر اسی طرح سے آپ اس کی پوزیشن رکھتے ہیں جس طرح ویڈیو کون اور ان ایس ایس سکس کی تار کی پوزیشن ہوتی ہے پین کی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس سیگنل نہیں آنے والے تو آپ نے لن بی کی ڈریکشن کچھ اس طریقے سے کر لینی ہے تاکہ آپ کے پاس سیگنل انکریز ہو جائے تو بزر یہاں سے میں آف کر لیتا ہوں تو یہ تھی سیٹنگ آج کی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی نیکس انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایکسپریس ایم اسی ڈگری ایسٹ کی سنٹر میں لگا کے اس کے ساتھ ملٹی ایلن بی جتنی بھی لگیں گی وہ لگا کے دکھاؤں گا یا پھر ایپ ستار سیمٹی سکھ ڈگری ایسٹ کے اوپر آج کل آپ کو پتا ہے ٹین سپورٹ بھی چل رہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ملٹی سیٹ اپ کی ویڈیو آپ دوستوں کے سامنے آئے گی نیکس تو آپ دوستے ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ نیکس بھی اس طرح کی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے تو آج کے لیے اتنے جی مجھے دیجئے اجازت ملتا ہوں اس طرح کی ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ